موسیقی چلے شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کے مکھے سمجھار دو سوناتر لوگ کورنا پوزیٹیب تین کی گئی ہے جان کورنا سے ایک بار پھر حالات بگڑنے لگے ہیں بات چاہے ہیمارچل کی ہو یا پورے دیش کی کورنا مہماری ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے ہیمارچل میں پیچھے چوبیس گھنٹوں میں تین کورنا سنکرمیتوں کی موت ہوئی ہے میں گروہ شام کو سامنے آئے سواستی باہ کی ریپورٹ کے نلسار دو سوناتر لوگ کورنا پوزیٹیب پائے گئی ہیں اسی تیسے ٹھیک ہونے والوں کا آکھڑا دو سو سنتالیس رہا ہیمارچل میں ابھی دو حضر ستتر ایکٹیو کیس موجود ہیں پورے دیش میں پیچھے چوبیس گھنٹوں میں سامنے کورنا ماملوں کی بات کریں تو یہ آکھڑا چوکانے والا ہے پیچھے چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں چھہلیس ہجار ایک سو سانسٹھ لوگ کورنا سنکرمیت کی چپیٹ میں آئے ہیں جبکہ 607 لوگوں کی جان گئی ہیں ہیمارچل میں سب سے زیادہ کورنا کیس منڈی جلہ سے سامنے آئے ہیں منڈی میں 79 لوگ کورنا پوزیٹیب پائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی کانگڑے میں 43 شیملا سے 38 ہمیرپور سے 36 چمبہ سے 28 بلاسپر میں 14 کنور میں 9 سولن میں 9 کلو میں 8 سرمور میں 8 لہوسپیتی میں 4 اور اونا میں 3 لوگ کورنا سنکرمیت پائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی 3 لوگوں کی کورنا سنکرمیت سے موت بھی ہوئی ہے جس میں دو موتیں کانگڑا جلہ سے سامنے آئی ہیں اس میں ایک مہیلہ اور پورش شامل ہیں ان دونوں کی عمر 80 سال بتائی جا رہی ہے وہیں تیسری موشنوڑا جلہ سے سامنے آئی ہیں ہمارچل سرکار پر لے گی ہجار کلو روپے کا کرز ہمارچل پر سرکار ہجار کلو روپے کا کرز لینے جا رہی ہے راجل سرکار کے وید ویبھاگ نے اس کے دیسوچنہ جاری کر دی ہے یہ ہے رینڈ راجل میں وکاسکاروں کے نام پر لیا جا رہا ہے اترکت موکھت سچیو وید پربو سکسینہ نے اس کے لیے دو الگ الگ ادیسوچنہ جاری کی ہیں ان دیسوچنہوں کے انسار 500 کروڑ روپے کا کرز آگامے 10 سال کے لیے جا رہا ہے جبکہ 500 کروڑ روپے کا دوسرا رینڈ 11 ورش کی عبدی کے لیے لے رہی ہیں پہلا کرز 1 ستمبر 2031 تک چکایا جانا ہے جبکہ دوسرے رینڈ کو 1 ستمبر 2032 تک چکتا کرنا ہے کرز لینے کے لیے کن سرکار کے سوکرتے بھی لے لی گئی ہے اس کے لیے ہمارچل سرکار کے پرتیبوتیوں کی نیلامی ہوگی ہمارچل میں پہلی ستمبر سے کھولیں گے کالیج ایک کمرے میں 50 سویدی ویدیارتی ہی بیٹھیں گے ہمارچل پرش میں پہلی ستمبر سے کالیجوں میں نیومیت ککشیں لگیں گی ایک اکشہ میں شاڑک دوری کا پالن کرتے ہوئے صرف 50 ویدیارتیوں کو ہی بیٹھائے جائے گا راجے منتری منڈل کی بیٹھک میں بیٹھے دینوں لیے گئے فیصلے کو لے کر ویروار کو شکشہ سچیب نے سبھی پرنسپلوں کو لکھت نردیش جاری کر دیے ہیں تھرمل سکریننگ کے بعد ہی ویدیارتیوں اور شکشک گرے شکشکوں کو پرویش دینے کو کہا گیا ہے فیس ماس پہنا سبھی کے لیے انیوارے رہے گا سواستہ شکشہ بھاقی اور سے کورونا سنکرمنٹ کے بچہوں کے لیے بنائے گئے ایس او پی کا سکتی سے پالن کرنا ہوگا اچھی شکشہ ندیشک ڈاکٹر امرجیت کماش شرما نے بتایا کہ کالیجوں میں سیکنڈ اور فائنل ایئر کی ککشوں میں ویدیارتیوں کی رولون ادھار پر داخلے کر لیے گئے ہیں سولہ اگست سے ان ککشوں کی آنلائن ککشوں بھی لگ رہی ہیں فرسٹ ایر کی ویدیارتوں کی داخلہ پرکریا 31 اگست کو سماپت ہوگی کالا ام میں 128 کروڑ روپے سے ستھاپیت ہوں گے دو ادھیوگ 450 کو ملے گا روزگار ہمانچر پشکے ادھیوگی کشیطر کالا ام میں 128 کروڑ روپے سے دو ادھیوگ ستھاپیت ہوں گے ان ادھیوگوں میں 450 لوگوں کو روزگار ملے گا ندیشک ادھیوگ راکیش پرجاپتی نے گروبار کو جیلہ ادھیوگ کندر کاریلے میں کالا ام ادھیوگی کشیطر میں ستھاپیت ہونے والے دونوں ادھیوگوں کے ادھیوگ پتیوں کے ساتھ MOU ہستاکشریت کیے اس افصر پر ندیشک نے بتایا کہ جیلے میں ادھیوگی کنیویش کو بڑاوات دینے اور جیلے کے بیروزگار یوں کو روزگار کے افصر اپلپ کروانے کے لیے سرکار پریاثرت ہیں جوگندر نگر میں 20 دن سے لاپتہ جیلتی کا نہیں ملا سرک گرامینوں نے کیا تھانے کا گھراف ہیماچر پریش کے جوگندر نگر شہر کے نزدیک نکیہڑ کی 33 سال کی ویوہیتہ جیلتی کا 20 دن بیٹ جانے پر بھی کوئی سرک نہ ملنے پر گستائے گرامینوں نے گروبار کو سڑکو پر اتر کر پردرشن کیا ساتھ ہی تھانے اور ایش ڈی ایم کاریلے کا گھراف کر پولیس پرشارسن کی کاریش ریلی پر سوال اٹھائے ویوہیتہ کے پریزنوں نے دامات پر ہتیا کاروب لگایا اور کہا کہ پولیس جان ستیج کی جائے ماکفہ نیتہ کشال بھاردواز کی اگوئے میں کافی سنکھے میں مہیلاؤں نے شہر میں روش ریلی نکال کر پولیس کے خلاف نارے باجے کی لاپتہ جیوٹی کی جل تلاش کی مانگ کر پولیس تھانے کا گھراف کیا جیوٹی کی مادہ ساویتر دیوی اور پیتہ بریج بھوشن نے مکھی منتر سے گوہار لگائی کہ ان کی بیٹی کو جل سے جل تلاش کیا جائے ہماتل میں چار دن بھاری بارش کا الٹ لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی سلا ہماتل پریس میں شکروعہ سے سوموہا تک بھاری بارش کا یلو الٹ جاری کیا گیا ہے میدانی جلو، اونا، بلاسپور، ہمیرپور، کانگڑا اور مندی پروتین جلو، شیملہ، سولن، سرمار، منڈی کلو اور چمبہ کے کئی شیطروں میں آگامی چار دنوں تک بھاری بارش ہونے کی آثار ہیں ایک ستمبر تک پورے پردیش میں بارش کا دور جاری رہنے کا پورا نمان ہے موسم وگیان کنجر شیملہ نے یلو الٹ کے دوران بھوسکلن ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے پر اٹکوہ ستھانے لوگوں سے ندی اور نالوں سے دور رہنے کی اپیل کی گئی ہے گروہر کو رادین شیملہ میں موسم ساف رہا دھوپہر بعد شہر میں دھوپ بھی کھلی گروہر کو کانگڑا میں گیارہ اور دھمچالا میں چھے میلی میٹر بارش درد کی گئی ہے سیپ کے دام نہ ملنے پر گرمائی سیاست سرکار نے فیلڈ میں اتاریا افسر سیپ خرید پر سنکٹ کو لے کر رجیش میں سیاست گرما گئی ہے فسل کے اچھی دام نہ ملنے پر باغوانی منتری مہندر سنگھ تھاکور اور کرشی منتری وریندر کور نے جہاں چھوپی ساتھ رکھی ہے وہیں ماملے میں مکھی منتری کے چندت ہونے پر شہری وکاس منتری سریش بھاردواز نے گروہر کو سیپ کاروبار سے جڑے سبھی میکموں کی آپات بیٹھک بھلا کر افسروں کو فیلڈ میں اتارنے کے کڑے نردیش دے دیے تاکہ باغوانوں کی پریشانی کم ہو دام کیوں گر رہے ہیں اس کی بھی جانچ کروا کر ریپورٹ دینے کو کہا اُدھر اس ماملے میں یوہ کانگریس کاریکرتون اور شملا میں سرکار کے خلاف پردرشن کیا جبکہ پردیش کانگریس شکربار کو مون جلوس نکالے گی سیپ کی دم ہیماچل پریش کی منڈیوں میں ہی نہیں بلکہ دلی چندگڑ اور جیپور کی منڈیوں میں لڑکے ہیں ویروار کو پردیش کی منڈیوں میں 20 سے 30 فیزدی کم سیپ بھکری کے لیے پہنچا پچھانویں دشمالو ایک فیزدی آبادی کو پہلا ٹیگہ لگانے والا ہیماچل دیش میں نمبر ون ہیماچل پریش نے کورنا ویکسن لگانے میں لمبی چھلانگ لگائی ہے 95 دشمالو ایک فیزدی آبادی کو ویکسنیشن کرنے کے بعد ہیماچل پریش دیش کے تمام راجیوں میں پہلے ستھان پر بنا ہوا ہے 55 دشمالو دو دو لاکھ آبادی میں سے 52,50,50 لوگوں کو کورنا ویرس سے بچاؤ کے لیے پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے 73 فیزدی ٹیگہ کرنے کے ساتھ اتراکھن دوسرے ستھان پر ہے کئی راجے ریڈ جون میں ہیں دیش کے 8 راجے تو ایسے ہیں جہاں 50 فیزدی آبادی بھی ویکسنیشن نہیں ہوئی ہے کونسٹیبل کی گواہی نے بڑھائی پورو آئی جی جیدی سمیت 9 پولیس کرمیوں کی مشکلیں ہیماچل پریش کے بہت چرجیت ریپ کیس گڑیا ماملے میں اب پولیس کرمیوں کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ گھٹنا کے بعد ایک ابھیوکت کی پولیس کسٹڈی میں موت ہو گئی تھی پولیس کسٹڈی میں جس ابھیوکت کی موت ہوئی تھی اس کا نام سورج تھا پولیس کرمیوں نے گھٹنا کے بعد اسے گرفتار کیا تھا ماملے میں 9 پولیس کرمیوں کو نامجد کیا گیا ہے پورے پرکرن میں سب سے اہم کونسٹیبل دینیش کے بیان درج کیے گئی ہیں دینیش نے کہا کہ اس نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ 6 جولے 2017 کو جب کیا گھٹنا ہوئی تھی اس سمیہ کوٹکھائی تھانے میں ہی تینات تھا اس رات 4 سے 5 پولیس کرمی نابالے کے دشکرم اور ہتیا ماملے کی جانچ میں جھوٹے تھے اور انہوں نے جانچ کے دوران کچھ آروپیوں کو بھی پکڑا تھا آروپیوں میں سورج بھی شامل تھا اسی رات کو ڈی ایس پر منوز جوشی تھانہ فرباری راجیندر سنگھ اور کچھ انہیں پولیس کرمی سورج کو پوستاز کے لیے تھانے کے پہلے منجیر پر لے گئے وہاں سے سورج کی چکنے چلانے کے کافی آوازے آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد سورج کے چلانے کے آوازے بند ہو گئی کچھ دیر بعد پولیس کرمی موہن لال سورج اور انجید آروپیت سورج کو بے سودھ حالت میں اٹھا کر نیچے لہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے سورج کو اسپطال پہنچایا گھٹنا والی رات کو ہی پتا چلا کہ سورج کی موت ہو گئی اس کیس میں کانشٹیبل دینیش کی گواہی کافی مہتپنڈ مانی جا رہی ہے اب ماملے کے اگلی سنوائی ایک ستمبر کو ہوگی اور اسی تاریخ پر دینیش کا کروس ایگزامینیشن بھی ہوگا سی ایم جیرام نے دکھا ہے تلک تیور بولے اپنی ہی پارٹی کو لوٹنے میں لگے ہیں کانگریسی نیتا ہیماتل میں کانگریس کی نیتا اپنی ہی پارٹی کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں اگر کورونا جیسے سنکٹ کی ستھیتی میں پردیش کی باغ دور کانگریس پارٹی کی ہاتھوں میں ہوتی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پردیش کی کیا ستھیتی ہوتی کانگریس پارٹی پر یہ تیکھا جوبانی حملہ سی ایم جیرام تھاکو نے سرکارکار ویدانصبہ شیطر کی بل دوڑا میں اپستیت جن سمو کو سمبودیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کا کہ کانگریس نے ویدانصبہ میں کام رو کو پرستاب لاکر کوویڈ پر چرچہ مانگی لیکن جب سرکار اس پر چرچہ کرنے لگی تو کانگریسی سدن سے بھاگ کھڑے ہوئے کسی بھی کانگریسی نے سنکٹ کی ستھی میں پردیش کی کسی بھی وقتی کی کوئی مدد نہیں کی اُلٹا پارٹی ہائی کمان کو کروڑوں کا فرجی بیل بھیج دیا اور پیسے کھانے کی کوشش کی کنور میں مانویے کارنوں سے نہیں پراکرتک آوڈہ سے ٹوٹا پہاڑ ویجیانکوں کی ریپورٹ میں کھلا سا ہیماچر پر شکی کنور جلے کے نگولسری کے پاس پھاڑ ٹوٹنے سے 28 لوگوں کی موت پراکرتک آوڈہ سے ہوئی ہے اس کے لئے مانویے کارن جمعیدار نہیں ہے یہ کھلا سا گھٹناسل کا سروے کر لوٹے بھو ویجیانکوں کی ریپورٹ سے ہوا ہے نگولسری تھاچ نالے میں اب کسی بھی طرح کی کوئی بلاسٹنگ نہیں کی جائے گی نیشنل ہائیوے پرادی کرن تھاچ نالے میں نیشنل ہائیوے پرادی کرن کو بھو ویجیانکوں کی سروے ریپورٹ ملنے کے بعد ترانت اس کی دیشہ نردیش جاری کر دیئے ہیں نادون میں دھون دھون کر جلا سکوٹی کا شوروم نو سکوٹی اور دو بائک ہوئی راک ہمیں ایرپو جلا کے نادون مانڈل میں بدھوار دے رات ایک سکوٹی شوروم میں آگ لگنے سے قریب 25 لاک روپے کا نقصان ہوا ہے آگ جنی میں نو سکوٹی اور دو بائک جل کر راک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سپیر پارٹس ریکارڈ کمپیوٹر وہ انہی سامان جل کر پوری طرح خراب ہو چکا ہے وہیں بھون کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے سانے لوگوں نے پانے کی ٹینکر کی مدد سے آگ بجانے میں لگے ہوئے تھے لیکن فائی بگٹ کے بھانس نے ترنت آگ پر کابو پایا ملی سوچنا کے نسار شوروم مالک اجے پرمار نے بتایا کہ رات قریب 11 بجے انہیں کسی نے سوچنا تھی کہ ان کے شوروم کی پرثہ منزل میں آگ لگی ہے یہ دیت سمیہ پر آگ پر کابو نہ پایا جاتا تو شوروم سہید آس پاس کی دکانوں کو بھی بھاری نقصان پہنچ سکتا تھا ہماتشل پریش کی مہتپن اور بڑی خبریں پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کریں اور آپ ہمارے ورٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا نہ بھولیں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت